موسیقی اور مجھے تم یہ موبائلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوٹیز چھوڑ دوں گا میں جماعت کے خلاف بولنے ہی چھوڑ دوں گا ہائے ہائے شمس میاں پھر چھوٹ بول دیتا دوں اور جناب جھوٹ تو پھر آپ بولنا پڑے گا جھوٹ تو پھر بولنا پڑے گا اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ بھی تو باہر آ سکتی ہے وہ ریکارڈنگ بھی تو باہر آ سکتی ہے کیا کیا باتیں ہوئی تھیں پھر جناب آپ کو کس نے کہا جناب میں آپ سے چھوپ رہا ہوں میں تو ادھر ہوں کرتے ہیں جناب گروپ میں چھترول ہوگی جناب پہلے آپ نے کتی تفاہ چھترول کر لی گیا ہے احتلامی احتلامی جناب شمس وہ یاد ہے اسی کے اوپر اس سے حوالے کے اوپر بھی آپ بڑے بولتے تھے کس نے چھترول کی تھی دو حوالے لگا لگا کے آٹھ مینے چھترول کس کی ہوئی پھر اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو چھوڑ دو بیٹا اب انسان بنو اب بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے پھر کہتے ہیں میں موبائلہ ثابت نہیں کر سکتا اب بھی میں کر چکا ہوں کر سکتا کیا مطلب کر جکا ہوں الحمدللہ شرم کرو تیری روڈیاں اب بند ہو رہی ہوگی نا کوئی بات نہیں تھوڑا سپیٹ چھوٹا ہو جائے گا سبر کر نظرین یہ جو اگلی تین آوڈیو ہیں ان کو خاکسار نے اکٹھا کر دیا ہے یہاں پہ یہ بس بیسیکلی یہ فاروق بٹساپ جو ہیں ان کے ایک وحابی نجدی ان کے بارے میں ہے میں آپ کو یہ جلدی سے سنا دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی ہیں سنیں اچھا ہے تیرے گروپ کے اندر بھی میں نے وہ آوڈیو لگائی تھی میں نے کہا یہ دیکھو فاروق بٹس کا ثبوت آذر ہے کہ تو ردے برزیر گروپ سے یہ کہہ کے نکلا ہے کہ رمضان کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اب تو پھر بھاگ رہا ہے آپ غور کریں ناظرین فاروق بٹس کی آوڈیو لگائی تھی میری آوڈیو نہیں فاروق بٹس کی آوڈیو ماشاءاللہ یہ ثبوت کا سٹینڈرڈ ہے ان کا قادیانی یہیہ صاحب یہ انیس دسمبر دو ہزار سولہ کو میں نے آپ کے ان باکس میں یہ فاروق بٹس کی ریکارڈنگ لگائی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ لے کیا کہہ رہے ہیں پھر مجھے کہنا کہ پڑے گا نا یہاں پہ کہ وہ کیا بھلا جھوٹے پہ وہ تمہیں پتا ہے آگے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فاروق بٹس کا اقرار نمہ دیکھ لو جینا دیکھ لیں پھر فاروق بٹ کی آوڈیو میری آوڈیو نہیں فاروق بٹ کی آوڈیو ماشاءاللہ جی جناب جھوٹے مووی میکر صاحب یہ دیکھیں یہ فاروق بٹس نے اس دن گروپ کے اندر مرزیر گروپ میں یہ آوڈیو لگائی تھی چوبی سیکنڈ کی اور جس میں انہوں نے اسکر مرزیی کو کہا ہے کہ تمہارا قادیاں نہیں ہے یا بھاگا پھرتا ہے اب تو سارے گروپوں اللہ کیا تیرے گروپوں اللہ بھی پتا چلا گیا کہ قادیاں نہیں یہیہ جو ہے وہ شمسد دین سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا یقین کر بس مجھے دو تین بندوں کی کال آئی میں نے ان سے پوچھا کہ یار قادیاں نہیں یہیہ کیوں نہیں بات کرتا کہنے لگے یار ہم بھی پریشان ہیں کہ جب بھی آپ سماولہ کا نام لیتے قادیاں نہیں یہیہ کیوں نہیں بات کرتا وہ کیوں بھاگتا ہے آپ سے تو میں نے یہ ناظرین یہ دیکھیں کتنا چھوٹ بھو رہا ہے یہ شخص میں نے اس کو بار بار یہ بات بتائی ہے کہ جناب میں یہ ذرا دوزار پندرہ کی جو تمہاری گفتگو ہے اور میری یہ جناب دنیا کے سامنے دکھنا دوں دنیا کو پتا چل جائے کہ تم کتنے رستم زبان تھے دوزار پندرہ میں دوزار چودہ میں تو اس کے بعد انشاءاللہ جناب ناظرہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں بھی بڑی بیتابی سے انظار کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے یہ ٹائم کنزیومنگ جاب ہے کہ اس وڈیو کو وڈیو کی شکل میں پھر سارے حوالے میں ساتھ ساتھ دکھنا رہا ہوں تو بہت وقت لگ جاتا ہے اس کام میں اس لیے میں نے جناب کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب مناظرہ نہیں ہوگا یہ بندہ جھوٹ بور رہا ہے یہ بندہ جھوٹ بور رہا ہے اور یہ خام خام اس کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا جناب ہوگا جناب انشاءاللہ ہوگا پھر بتایا ہے میں نے کہا لائف جب بھگ کال کرنی ہے جب اس نے آنا ہے گروپ کی اندر تو پھر اس نے پتا چھترول ہو نہیں ہو پہلے مجھ سے کئی دفعہ چھترول کر آ چکا ہے اور پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا بشیر الدین محمود کے موہ بھی بجوتی مار چکا ہے اس لیے وہ میرے سامنے نہیں آتا حمد کرو آؤ استغفراللہ آپ کو پتا ہے اس مناظرے کا کیا حال ہوا تھا جناب اس میں کتنی چھترول ہوئی تیس بندے کی دو نمبر آدمے کی بہرحال جی ناظرین اس سے پہلے کہ میں ان تینوں آوڈیوز کا جواب یہاں پہ دوں میں دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جب سے یہ چھے آوڈیوز چھے ویڈیوز یہ جو ہیں شمس الدین صاحب کے بارے میں میں نے اپلوڈ کی ہیں یہ جناب مختلف گروپوں میں یہی بہانہ بار بار پیش کر رہے ہیں کچھ نہیں فاروق بٹ کو وعدہ کیا تھا فاروق بٹ کو وعدہ کیا تھا ایک تو اس کا میں جواب یہاں پہ دے رہا ہوں دوسرا یہ کہ میں ان کو بار بار اب میں یہاں پہ ریمائن کر رہا ہوں گا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں گے اگر آپ کچھ قص ہوگی تو اب آئیں اور ریٹائر ہوں چھوڑ دیں مولویت جی جناب منکر شمس صاحب یہ جو آخری تین ہو دیئے ہیں اس کا جو لبے لمابہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ نے ثبوت فراہم کر دیا ہے فاروق بٹ کا اقرار نامہ پیش کر دیا جناب اور آپ نے انیس دسمبر دوہزار سولہ کو میرے لگایا جناب فاروق بٹ کا اقرار نامہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا رمضان کے بعد کروں گا رد مرزیت گروپ میں اور جناب آپ کو تو اتنے جاہل ہیں حضرت اتنے جاہل ہیں کہ آپ نے آپ کو یہ نہیں پتا کہ بات ثابت کس طرح کرتے ہیں آپ نے اگر جناب میں نے یہ اقرار کیا تھا تو ظاہرہ یا تحریری کیا ہوگا یا میں نے ذکریری کیا ہوگا یا آڈیو بھیجی ہوگی یا میں نے لکھے کیا ہوگا اب اگر تم اتنے جاہل ہو اور فاروق بٹ اتنا جاہل ہے کہ اس نے وہ آڈیو اور جناب وہ جو تحریر ہے وہ جناب سنبھال کے نہیں رکھی تو اس میں میرا تقصود نہیں ہے ہے ثبوت پیش کرتے ہیں تو آپ فریق مخارف کی بات پیش کرتے ہیں اور میری آڈیو لگاؤ میری تحریر لگاؤ فاروق بٹ جاہل اور جھوٹے کذاب اس کی جناب ایک آڈیو لگا دیا اور تم کہتے ہیں یہ ثبوت ہوگی یہ ثبوت ہے یہ ثبوت نہیں ہے یہ تم دونوں کو جھوٹا ثبت کر رہا ہے کیوں اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہارے پاس نہ کوئی میری تحریر ہے نہ کوئی میری آڈیو ہے جس میں میں نے یہ کہا ہو یا لکھا ہو کہ جناب میں جناب آکے میں کرنے لگاؤں جناب تمہارے گروپ میں اس کی اوپر بات کرنے لگاؤں ہوتی تو تم لوگ بیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جھوٹ بور رہے ہو فاروق بٹ بھی جھوٹ بور رہے ہیں تم بھی جھوٹ بور رہے ہو اب بات یہ ہے کہ کیوں جناب جھوٹ بور رہے ہو اس لیے جھوٹ بور رہے ہو کہ جناب تمہیں پتا ہے کہ آتھ کل تمہاری خوب 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 لوگوں کو پتا جل گیا ہے کہ دوزار پندرہ میں تیری پھینٹی کتنی چاڑی تھی نقابل شکست بنا پھرتا تھا نا کہ جناب اس مباحلہ والے ٹوپک پہ تمہیں تمہارے عالی جناب اوہوہوہو کیا کہتے ہیں ابوالوفا ابوالوفا نے تمہیں جناب وہ وفاداری دکھائی ہے کہ تمہاری چطرول کروا دیا اپنی اپنی مرقع قاضی انی کے ذریعے ٹھیک ہے پھر قاضی جی وہ دو تین بندوں کی کال آئی تھی کہتا ہے کیوں بھاگتا ہے وہ ایک تنہوں کو کالے بنی جاتی ہیں انہوں کی بات یہ ہے بات پھر ہوئی ہے لوگ نے یہ پوچھتا ہے کہ جناب یہ شمسو دین اتنا قضاو آدمی جو ہے اسے تو واقعی بہت بڑی شکست ہو گی تھی اب مجھے نہیں لوگ اس طرح کی تحریریں لکھتے اور تمہارے ویڈیوز کے نیچے لگ گئے ہیں اتنے لوگ لیکن میں کیوں تمہیں پیش کروں اس لیے کہ وہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا اس لیے کہ میں تحریر پیش کر کے تمہیں کہوں گے کیونکہ کسی نے ویڈیو کے اندر ہے جو تمہاری آوڈیو ہے جو میری آوڈیو ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہیں لوگوں کے کومنٹ تمہیں کسی نے کال کر دی ہے تمہیں لوگ کالیں آتی ہیں اور آمد نظیر کو آتی ہیں کیا میں نہیں آتی ہے بیوکو تو بانتر گیا بانتر گیا تو شابش کوئی نا لسی شسی پی اور جناب اور جناب اب پھر میں روائن کر آ رہا ہوں تم نے یہ اب کہہ دیا ہے کہ ثابت جب ہو جئے کہ جناب وہ موبائلہ تھا تم جناب کی خلاف بولنا بند کر دو گے اور مجھے تم یہ موبائلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوڈیز چھوڑ دوں گا میں جناب کی خلاف بولنا ہی چھوڑ دوں گا میں نے ثابت کر دیا چھے جناب چھے ماشاءاللہ حصے اس بات کی جواہ ہیں اب اگر انسان کے بچے ہو اگر مسلمان ہو اگر مسلمان ہو تو آئندہ سے جناب کی خلاف بکواس بند کر دو بند کر دو ورنہ اس کا مطلب ہے تم نے پھر جھوٹ بول دیا ہے بک بک کر دی ہے اور تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ تم نے بول کیا دیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو کتنا سچا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جنہ درین تو ہماری ان چار ویڈیوز کے جواب میں شمسدین صاحب کو یہ جررت ہی نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی جواب دیتے یہ اب بلکل بخلا چکے ہیں بس یہ میسج دی ہے کہ جناب پہلی ویڈیو اتنی دوسری لمبی اتنی لمبی دوسری اتنی لمبی چوتھی اتنی لمبی کیا ہو گئے آپ کو اتنا غصہ اچھا نہیں صحیح کے لیے اور جناب غصے کی بات نہیں ہے ہم تو حقیقت حال بتلانے والے لوگ ہیں یہ ناظرین اب آخر پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ندیق تو شمس الدین صاحب کو شکست فاش جیسا کہ ان جناب ویڈیو سے چھے ویڈیو سے پوری طرح آیا ہے وہ بلکل وادے طور پر ہو چکی ہے شمس الدین صاحب نے یہ ابھی آپ نے آوڈیو سن لی جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب جب ان کو سناولہ امرسری کے ٹاپک کے اوپر شکست فاش ہو جائے گی تو جناب یہ چھوڑ دیں گے جناب یہ ریٹائرمنٹ ڈے لیں گے یہ حضرت مرزا صاحب کے خلاف اپنی بقواسیات کو بند کر دیں گے اب یہ کہتے ہیں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے ہی ہوگی سناولہ امرسری کے ٹاپک پر ان کو شکست یہ بند کر دیں گے بولنا تو جناب شکست تو آپ کو ہو چکی ہے شمس الدین صاحب لہٰذا ہمارا اب شمس الدین صاحب سے پرزور مطالبہ ہے کہ جناب اب جب کہ آپ کو شکست فاش ہو چکی ہے آپ اپنے وعدہ کے این مطابق اپنے دعویٰ کا پاس رکھیں اور ابھی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں اور مجھے تم یہ مباہلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوٹی چھوڑ دوں گا میں جماعت کے خلاف بولنا ہی چھوڑ دوں گا ناظرین ویسے تو الحمدللہ شمس صاحب جو ہیں ان کو سناولہ کے موضوع پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ شکست فاش ہو چکی ہے مگر ان کو شاید بھول گیا ہے کہ اٹھارہ مئی دوہزار پندرہ کے بعد سولہ جون دوہزار پندرہ کو ہماری اگلی نشست میں بھی ان شمس صاحب کو شکست فاش ایک دفعہ پھر ہوئی تھی اور اس شکست میں ہم نے مرقع قادیانی کا جو حوالہ ہے وہ جناب ایک دفعہ پھر پوری ڈیٹیل سے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور جناب یہ وہی سٹنگ تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ شخص تو جو شکست کے اوپر شکست ہونے کے باوجود اٹھ جاتا ہے میں نہ مانو والی بات کرتا ہے تو پھر ہم نے ان کو آخر میں کہا کہ جناب آئندہ سے پھر ہم جناب ہماری گفتگو کو عوام کے سامنے لے کے جائیں گے ریکارڈ کر کے اور عوام کو ڈسائیڈ کرنے دیں تو جناب انشاءاللہ شمس الدین صاحب آپ کی لیے بھی یہ خوش خبری ہے کہ وہ گفتگو ہم انشاءاللہ جلد ہی عوام کے سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ دوہزار پندرہ میں جبکہ آپ رست میں زمان فاتح پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے تھے اس وقت آپ کی جناب درگت کیسی کیسی بن رہی تھی تو انشاءاللہ اس نشست کو اس نشست کی آڈیوز کو یعنی کہ چودہ جون دوہزار پندرہ کی جو ہماری نشست ہوئی تھی ان کو بھی ہم بہت جلد ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے مگر مگر فیلحال ہمارا شمس الدین جرس سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے وعدہ کا پاس رکھیں اور مجھے تم یہ مباہلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوٹی چھوڑ دوں گا میں جماعت کے خلاف بولنے ہی چھوڑ دوں گا اور مرد بنتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں کہ آئندہ سے یہ جماعت کے خلاف اور حضرت مرزا صاحب کے خلاف کسی بھی طرح کی جو بکواسیات ہیں اپنی ان کو بند کر دیں گے نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آز کی ویڈیو کو ختم کریں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جناب ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے جناب کہ اگر ان ویڈیوز میں جیسا کہ شمس کہ آئندہ شمس الدین صاحب آپ اور ہمارا مناظرہ جب اس موضوع پر ہوگا اس میں آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے ذرا سوچ یہ آپ کا دعویٰ اور آپ کا کردار ایک دوسرے کو جھڑا رہے ہیں جناب بہرحال ہمیں آپ کی طرف سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کا انتظار ہے آئیے اور اپنے وعدہ کے این مطابق جھوٹی مولویت پن سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیجئے اور رزق حرام سے لا تعلقی کا اعلان کیجئے اور تاکہ آئندہ سے آپ اپنا پیٹ ماشاء اللہ جو ہے اس کو رزق حلال کما کر اس کو بڑھا کریں ویسے تو چھوٹا ہی انشاءاللہ لیکن اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا رزق حلال کمائیں جناب رزق حرام کو ترک کریں تو جناب آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے ویسے تو جو ماضی جو ہے آپ کا وہ یہی بتنا رہا ہے کہ آپ نے یہ بڑے مسلمان ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ریٹائر ہوتے ہیں یا نہیں تو جناب اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجئے اجازت مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی شمس الدین صاحب کی جانب سے اب اس بات کا اعلان کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا کہ یہ کب اعلان کرتے ہیں کہ اپنے مو سے یہ بکواسیات جو ہیں ان کو آئندہ نہیں نکالا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے تم یہ مباہلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوڈی چھوڑ دوں گا میں جماعت کے خلاف بولنے چھوڑ دوں گا اور مجھے تم یہ مباہلہ ثابت کر دو میں اپنی ساری ایکٹیوڈی چھوڑ دوں گا میں جماعت کے خلاف بولنے چھوڑ دوں گا